اسلام علیکم ویویز ٹراما سیر القئی کی آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے چنار خان زمدہ کو لے کر بادل خان کے پاس آتا ہے اور بادل خان کو بہت زیادہ عذیت دی جا رہی ہوتی ہے زمدہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی ہے وہ بادل خان کے ساتھ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی لیکن اسے مجبوراً بادل خان کے ساتھ ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ چنار خان کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور آخر کار وہ چنار خان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چوہی چکی ہے اور بادل خان کو زمدہ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اسی لئے وہ چنار خان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہی تم ایک رقیب نہیں ہو تم ایک قاتل ہو اور جو قاتل کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی قاتل ہی ہوتا ہے وہ یہ سب زمدہ سے کہہ رہا ہوتا ہے زمدہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح بادل کو اس عذیت سے میں نکالوں اس لئے وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور بادل خان کہتا ہے کہ ہی قاتل کا ساتھ دینے والا بھی قاتل ہوتا ہے اور محبت کا بھی قاتل ہوتا ہے اور گھر والوں کا بھی قاتل ہوتا ہے اور زمدہ بھی قاتل ہے زمدہ یہ سب سن کر وہ تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف دراب خان جس کو تو دوسروں پر بھروسہ ہی نہیں رہا اسی لئے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے وہ برلاس خان کو کہتا ہے کہ ہی مجھے بادل خان کے پاس کوئی گارڈ نظر نہیں آنا چاہیے اور اس کی نگرانی صرف اور صرف تم کروگے کیونکہ میں کسی پر بھی اس وقت بھروسہ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی میری نظر میں اعتبار کے لائق نہیں ہے اسی لئے برلاس خان کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور دوسری طرف مجھ ایسا کہ برے راز زمدہ سے کہتی ہے کہ تمہیں چرنار خان کو باتوں میں لگانا ہے اور اسے کمرے سے باہر نہیں آنے دینا اور زمدہ اپنا ہی کام کر رہی ہوتی ہے اور چرنار خان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں چرنار خان تو بہت خوش ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی زمدہ سے محبت کرتا ہے جو اسے پتہ چلا ہے کہ اس نے بادل کو پکڑوانے میں اس کی مدد کی ہے اسے تو زمدہ پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا ہے اور بریرہ جھوٹ بولتی ہے برلاس خان جب بادل خان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے تو بریرہ پریشان ہوئی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بختاور کی طبعت بہت قراب ہو رہی ہے برلاس خان فوراں وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر بریرہ بادل کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے بادل پھر برلاس خان پر حملہ کر دیتا ہے اور برلاس خان کو وہیں پر مار ڈالتا ہے اور اس طرح اپنا بھی بیوہ ہو جاتی ہے اپنا اور چرنار خان سب بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں چرنار خان یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہے کہ آخر بادل خان کو وہاں سے نکلنے میں کس نے مدد کی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ اب وہ اپنے بڑے بیٹے کو بھی کھو چکا ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہے